مماز ہوتا ہے جو اقامہ کہا جاتا ہے جس کو ہم اپنے عرف میں تقبیر کہنا تقبیر پڑھنا کہتے ہیں اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں اس میں ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ازان وہی ازان جو پڑھتا ہے تقبیر بھی وہی کہہ یہ کھامکہ کی واہیات قسم کی باتیں ہیں کہ ازان کوئی بندہ پڑھ دیتا ہے اور پھر تقبیر نہیں پڑھتا ہو کھامکہ یہ ڈھانگ بنا ہوا ہے ازان تو پڑھ دیتا ہے تقبیر کے لئے پڑھو گئی ہاں کوئی مجبوری ہے کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے اس کا سانس پھول گیا مثلا مغرب کی نماز میں ازان دیتا ہے بندہ فورم اسے تقبیر بھی پڑھنی ہوتی ہے باقی اوقات میں تو وقت مل جائے گا کافی سارا تو جو ازان پڑھے وہی تقبیر کے ہیں حدیث بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ازنا بہو یقیم جو ازان دے وہی تقبیر کے ہیں افضل مستحق بہتر طریقہ یہی ہے فتاوہ دار لوگ قدیم میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے اور یہی رکھا ہے کہ جو ازان دے وہی تقبیر کہیں بہتر طریقہ افضل طریقہ احسن طریقہ یہی ہے اس لئے یہ طریقہ ختم کیا جائے کہ ازان پڑھنے کے بعد تقبیر کی فکر نہیں ہوگی اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے ازان پڑھی ہے اب جب نماز کھڑی ہو رہی ہے اب اس کا انتظار کرے گئے وہ اس کا انتظار کر رہا وہ اس کا بھئی کس نے ازان پڑھی تقبیر کون پڑھے گا یہ سب انتظار رہتا ہے کبھی کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے کوئی نہیں پڑھ رہا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہی انہیں تقبیر شروع کر دی کبھی ان میں سے کوئی ایک روگ جاتا ہے ایک پڑھ جاتا ہے کبھی رکھتا ہی نہیں دو تین جتنا شروع کر دی وہ سب پڑھتا ہے بد مزگی پیدا ہوگی اور یہ ساری آفت آتی اس وجہ سے ہے کہ جس بندے کی ذمہ داری تھی جس کو تقبیر پڑھنی چاہیے تھی وہ تقبیر نہیں پڑھتا تو اس لیے جو عظام دے وہی تقبیر پڑھے یہی طریقہ ہے اسی میں ثواب ہے اس کے لیے ہاں کوئی عذر ہو اس کے لیے تو الگ چیز ہو گئی مثلا وہ یہاں سے چلا جا اسے کوئی عذر پیش آ گیا وہ ہے ہی نہیں موجود تو تو کوئی اور پڑھے گا یا اس سے اس وقت اس کی طبیر ٹھیک تھی یا اس سے نہیں پڑھ جارا یہ ایک عذر ہے اس طرح کا کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ تقبیر تو پڑھتے عظام تو پڑھتے ہیں اور تقبیر نہیں پڑھتے اس کو مستقل عادت بنا لینا یہ گڑھت ہے ایک چیز تو اس کا خیام لہے دوسری چیز تقبیر پڑھتے وقت جتنے کلمات ہیں ان میں آخر میں وقت ہوگا ابھی پڑھ کے بتایا جائے گا سانسوں کی بھی ترتیب رکھنی ہے اس میں شروع میں چار مرتبہ اللہ اکبر یہ کہا جاتا ہے یہ چار مرتبہ اللہ اکبر ایک سانس میں رہیں گے اس کے بعد اشہدو اللہ الہہ الا اللہ یہ دو مرتبہ کہے جاتے ہیں یہ کلمات اور ایک سانس میں کہے جائیں گے اس کے بعد اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ کہا جاتا ہے دو مرتبہ ایک سانس میں حیال السلاح یہ دو مرتبہ کہے جاتے ہیں دو سانسوں میں دو الگ الگ سانسوں میں قَبْ قَامَتِ الصَّلَا قَبْ قَامَتِ الصَّلَا الگ الگ سانسوں میں الہو سننن کے حوالے سے کتاب المسائب یہی لکھا ہوا ہے الہو سننن بھی ہم نے دیکھی اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ دو نفرسوں میں نفرسوں کا لفظ وہاں پر ہے دو سانسوں میں یہ اقامہ کہا جائے کیونکہ یہی تقبیر کی روح اور بنیاد اور اساس جرد تو یہی ہے اس کی اصل تقبیر کی جان تو یہی ہے یہ دلیل لکھی ہے اس کے بعد اللہ افر اللہ افر لا الہ ایداللہ یہ تینوں ایک سانس میں کہہ جائے اور ایک چیز یہ بھی رہنے رہے حیال السلام حیال الفلا کے وقت جس طرح اذان میں اپنا چہرہ بھماتے ہیں اسی طرح سے تقبیر میں بھی بھمانا ہے حیال السلام میں دائیں طرف اور حیال الفلا میں بائیں طرف جس طرح سے اذان میں چہرے کو بھمانا جاتا ہے اسی طرح سے تقبیر میں بھی بھمانا جائے تقبیر میں بھی چہرہ بھمانا جائے چہرہ بھمانا جائے گی ایک مرتبہ سے سن لیں چہرہ بھمانا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بھمانا جائے بھمانا جائے بھمانا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی